خوچ کا سخت پیرا ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہوں ہم روزے کے اوپر بسمیڑ کے اندر وہ مقام ہے جہاں پہ امام مہندر اسلام آئیت ہے ایران کی ہمارے سبسٹیپر بھی ہمیں یہاں پہ ملیاں یہ زیبا کر رہے ہیں جی بکرا خوبصورت نظارہ یہ دے گیا یا اللہ یوبا بسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درستان محمد و آلے محمد پر اسلام علیکم درستان میں ہوں وان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ڈیوی اکس و دیس اس ٹائم اراک کے اندر موجود ہوں اور اراک کی مختلف زیارات کر رہے ہیں تو ابھی جیدہ جا رہے ہیں بغداد بغداد سے برا کے سامرہ تو ہمارا ساتھ بنے رہے گا انشاءاللہ جو جو زیارت کریں گے آپ کو بھی ساتھ کرو رہے گے تو ان کا جو کیپیٹل سیٹی ہے بغداد ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہوا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے خوبصورت ہے سامرہ تقریباً کوئی ڈیٹھ دو گھنٹے لگیں گے آگے ہوئے اور وہاں پہ ہم نے زیارت کرنی ہے زیارت کرنے کے بعد پھر سیدھا ہم آ جائیں گے بغداد کے ہوتے اپنے کک پائیوں کو اتار رہے ہیں تاکہ وہ جو انا یہاں پہ کھانا وغیرہ بنا لیں بنانے کے بعد جب ہمارا کافلہ واپس آئے تو سارا کانا تیار ہونا چاہیے جو سامان ہم پاکستان سے لائے ہیں مسالہ جات بغیرہ تو وہ اتارا جا رہے ہیں پھلال اور ٹیکسی ہی سیٹ پہ ہم نے مغوا لیے ہیں تو وہ ٹیکسی والے جو ہے نا سارا مطلب ان کے اوپر نوڈ کریں گے یہ بغداد کے ایک پل کے اوپر ڈھہرے ہوئے ہیں ہم یہ جو شہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں شہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو گھر ہوتے ہیں یہاں پہ بلاکوں کے ساتھ گھر بنا ہوا ہے اور اینٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے بلاکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سایڈ پہ سامنے ہے پارکنگ پارکنگ میں گاڑیاں بسیں وقیرہ کھرا دی گئی ہیں اور یہاں سے پیدل جانا ہے زائر سب پیدل جائیں گے یہاں سے تھوڑا سا سفر ہے پیدل چلتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بات دیکھتے ہیں کیا ہوتے اور بڑی سخت سکولٹی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سامرہ کے اندر کیونکہ سامرہ کے اندر دیش کے پہلے بہت سارے حملے ہو چکے ہیں بچہ بڑا خوش ہو گیا جی اس نے کہا میری سیلپی بناو تو ہم نے گا بنا لیتے ہیں یہ بی بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی اوکے 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 اس چوک سے آپ نے لیفت کی طرف جانا ہے جی تو پھر آپ سیدھا آپ زری کے پر پہنچ جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو بہت سارے فوجی بھی زائر امام حسین السلام کی خدمت کر رہے ہیں ماشا اللہ زائر امام حسین السلام کی خدمت کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تو بہرحال چلتے ہیں آگے کے جانے یہ دیکھیں ڈیوڈیوی سارا انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد آگے پانی وغیرہ بھی تقسیم کر رہے ہیں بیس شکر یہ دیکھیں شکر 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 ڈیوڈیوی سارا انجام دے رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جائر امام حسین السلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں آشاہ آشاہ بہت اچھا شکر 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 اپنے bureaucracy اہم بس شکر 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 مارک شکر 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 یہاں بھی کوئی شاپ بغیرہ بھی بنی بھی ہے اور اس سایڈ بھی جوس بغیرہ چائے بغیرہ کی شاپ بھی ہیں پہنچ چکے ہم رو دے کے اوپر تو ایک دور میں یہاں پر دیش نے بہت جائے تباہی مچائی تھی بیک اور کامرہ بغیرہ مجھے امانت میں رکھوانا پڑے گا اندر پھر موبیل کی چھوٹنگ دکھاؤں گا آپ کو اکسریہ ظاہر یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اس حرم کے اندر اس سین کے اندر یہاں سے انٹر ہونے کے بعد سیدھا آپ آ جائیں یہ مین گیٹ ذریب خوبصورت انداز سے نظر بھی آتی ہے تو یہاں پر مین گیٹ ہے یہاں پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پر مولا کا دسترخان بھی لگتا ہے دسترخان چلتا ہے جی وہاں پر چلتے ہیں پہلے دسترخان پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آپ کو اندر کا ویو بھی دکھاتے ہیں چاوال کے ساتھ دال شکران 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 خامرہ عراق کا قدیمی شہر ہے اس مقام پر چار روزے ہیں ایک ہی جگہ پر امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام یہ دو امام ہیں دو زیارات اور ہیں دو خواتین ہیں ایک نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت حکیمہ خاتون کی قبر ہے اور ایک مادر امام زمانہ حضرت نرجس خاتون کی قبر ہے امام زمانہ کا سرداب غیبت ہے یہ پانچ زیارات ہیں یہاں پہ تو یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ امام کا اپنا گھر ہے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام ان دونوں اماموں کو امامین عسکریین کہا جاتا ہے یہ تیسری زیارت ہے وہ حضرت حکیمہ خاتون یہ حضرت حکیمہ خاتون بڑی صاحب فضیلت خاتون یہ نوی امام علیہ السلام کی صاحب ذاتی جب امام زمانہ کی ولادت کا وقت پریبایا تو خپیئے کو بلا کے بے جائے اور امام زمانہ کی تنہا ترین ولادت کی تنہا ترین گواہ یہ بی بی ہیں حضرتِ حکیمہ خاتون چوتھی زیارت کس کی ہے حضرتِ نرجس خاتون حضرتِ نرجس خاتون اگر آپ ان کو خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بادشاہِ روم کی بیٹی اگر آپ انہیں شجرہِ نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے پیغمبرِ اسلام کے ساتھ میں جو رہا کرتے تھے انہیں صحابی کہا جاتا لیکن جو حضرتِ عیسیٰ کے ساتھ میں رہتے تھے ان کو صحابی نہیں بلکہ یہ ہواری کہا جاتا تو حوارینِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا خاندانی اعتبار سے ان کا نسل جو ہے وہ یہ یہ سیٹ پہ روز ہے روزے سے جو ہی آپ آتے ہیں تو یہ سیٹ پہ آپ کو بہت بڑا حال نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نماز وغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں بیسمیٹ کے اندر وہ مقام ہے جہاں پر امام مہندی علیہ السلام آئے تھے لفٹ کے ذریعے چلتے ہیں نیچے تو وہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام مہندی علیہ السلام آئے تھے وہاں سے داخل ہوئے تھے نیچے گئے نیچے نیچے بیسمیٹ کے چلتے ہوئے یہ جو گمبت بنایا جا رہا ہے یہ مقام ہے امام مہندی علیہ السلام کا بنایا جا رہا ہے اندر بیک رکھنے کے جگہ تھی لیکن کیونکہ ظاہر بہت ہے تو جگہ کم ہو گئی تھی تو یہاں پر ترتیب کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں بیک تو یہاں سے لیتے ہیں اپنے بیک ہمارا بیک وہ لٹکا ہوئے کہ اس طرح کا ٹوکن ہمیں دے دیا گیا تھا بارہ کرتے ہیں بس کا انتظار اور پھر دیکھتے ہیں کنی دیر تک آتی ہے بس یہ اربائین ہے اربائین کے سیزن کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ساری معلومات بھی اربائین کی دکھا ایران کی ہماری سبسٹریبر بھی ہمیں یہاں پہ ملی ہیں تو بہت سارے بلکوں کے جب ملتے ہیں تو مطلب اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مطلب وہاں پر بھی ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو ایران ماشد سٹری سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے مجھے پہچانا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو ان کے ساتھ ملکے بہت اچھا لگا تو یو ایرانی ایران سٹری ماشد اور مجھے نام مجھے نام بیہا فری اور میں بیہا فری اس نے اپنے نام ایران سٹری میں ہماری سٹری کے لئے پاکستان کیونکہ میں ہماری ہماری سٹری پیار گئے جی بس کے اوپر خیریر سے اور اس کے بعد سفر کنٹیور جاری ہے بس توڑے دیر بعد ہم اس چوک پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہمیں اپنی بس مل جائے گی اور پھر ہم جو ہے نا اگلے سٹی کی جانب پریول کریں گے خیریہ سے بسیں ادر چکی ہیں ادرنے کے بعد ہمیں چلتے ہیں تھوڑا سا چل کے اپنی بس کی جانب پہنچ کا سخت پیرا ہے یہاں بے اور آواز ہیں ویگن والے دے رہے ہیں مہران مہران مطلب یہ کہ مہران بارڈر کی جانب یہ لوگ یہاں سے گاڑیاں بھی لے گے جاتے ہیں معمول سے زیادہ سخت سکولٹی آپ کو اس ایریا کے اندر دیکھنے کو ملے گی کربلا یہ جی اس طرح کی ویگنیں بھی چلتی ہیں مطلب آپ اگر اکیلے آئے ہوئے ہیں تو اکیلے بھی مطلب آ جا سکتے ہیں کربلا کربلا کیا ہماری سید محمد کے روزے کی جانب جا رہے ہیں تو رستے کے اندر ویلیج ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس جارات پر جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹریول کمپنی کا فون نمبر موجود ہے ابھی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ اپنے سید محمد کا جو روزے وہ ہے بلت سیٹی کے اندر تو بلت سیٹی کے اندر پہنچنے مانے ہیں پہنچ چکے ہیں سید محمد کے روزے کے اوپر پہنچ چکے ہیں سید محمد کے روزے کے اوپر اور خیرہ سے آپ ظاہر آ رہے ہیں اور چلتے ہیں اندر بکرہ زیوہ کروانا ہے ہم نے بھی سید محمد کے روزے پر مانی گئی ہر منت پوری ہوتی ہے اس لیے یہاں پر آپ کو بہت سارے بکرے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں پر منت بکرے کی مانی جاتی ہے تو منت پوری ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں یہاں پر بکرے زیبا کرتے ہیں سید محمد کی روزے قیدا کے بعد چیزی ہاں پر lost ے اور این پوری how much is price ڈالور ڈالور ھادیا چیکنڈ کروا ہیچے THAT اس طرح کی مارکیٹ آپ کو دیکھنے کو بلتی ہے مارکیٹ کے ادگیرد آپ کو خوشک میں وجہات اور بہت سات چیزیں دیکھنے کو بلتی ہیں تو خوشک میں وجہات بھی اگر لینا ہو تو یہی سے لیجئے گا پہنچ چکے ہیں سیدھا کساب سنٹر ادھر بھی کساب سنٹر کے اندر بھی بکرے شکرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں بھی آپ بکرا زیبا کروائیں آپ کی مرضی جتنا گوش لے کے جانا چاہیں لے جا کے جا سکتے ہیں سید محمد کا ایک دستر خان بھی چلتا ہے تو دستر خان کے اوپر وہ لوگوں کو پھر کھلایا جاتا ہے یہ زیبا کر رہے ہیں جی بکرا بکرا زیبا کروالی ہے کروانے کے بعد سیدھا اب روزے کے اندر پہنچ چکے ہیں سید محمد کا روزہ کچھ ایسا روزہ ہے کہ یہاں پر مانے گئی ہر منت ضرور بھوری ہوتی ہے تو یہ رسید ابھی میں جاؤں گا مولا کے حرم کے اندر ڈال دوں گا تو اوپر دیکھیں بن رہا ہے خوبصورت انداز سے بنایا جا رہا ہے سید محمد علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بڑے فرزن امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی اور امام زمانہ کے چچا بڑے صاحب علم بڑے صاحب جلال اللہ نے آپ کو بہت ساری کرامات عطا کی ہیں جن میں سے یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں آپ کی بارگاہ میں دعائے جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں یہ جو آپ نے بھی باہر بکرے دیکھے ہیں نا یہ کس لیے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ جب لوگوں کی لوگ اس طرح سے نظر مانتے ہیں کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی پروردگار تو میں سید محمد کے نام کی نظر کروں گا تو وہ یہاں آکے قربانی پیش کرتے ہیں دعائے تو ساری قبول ہوتی ہیں لیکن خاص طور سے اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں یہاں اطراف و اکناف میں بھی مشہور ہے کہ سید محمد کی ذات وہ ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں چاہے وہ اہل سنت ہو ہیں شیعہ ہو کوئی بھی ہو تمام کے تمام لوگ جائے وہ آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا جو چیز آپ کی زمانت میں ہو اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا اگر چھوڑا لے تو اس کو جلدی سزا ملتی ہے سید محمد کا مین گیڑ ہے جہاں سے اکثر لوگ داخل ہوتے ہیں تو میں پہلے دوسرے گیڑ سے داخل ہوتا ہے جہاں سے کساب سنٹر ہے وہاں سے داخل ہوتا تھا تو ابھی مطلب مین گیڑ سے میں جو انا باہر نکل رہا ہوں یہاں سے بہت بڑی مارکیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بس کے بار بیٹھتے ہیں سیدھا چلتے ہیں آگے کی جہانے تو بارال پہنچ چکے ہیں چکنگ وغیرہ کروالی ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے کیا بیو دیکھا ہے تیسرا کی الیکٹرک گاڑی بچلائی جاتی ہے حرم تک اگر آپ پیدل سفر نہیں کر سکتے یہ شریہ کے اندر حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کا روزہ ہے اس شریہ کو قازمین کہا جاتا ہے یہ سابون ہے جی ان کا یہ ہے جی سامنے والا ہوتل ہمارا بہت سار زائری نائب ہیں ابھی بہت سار نے آنا بھی ہے اس ہوتل کے اندر میں پہلے بھی آیا تھا پچھلی دباہ روم وغیرہ سب کو تقسیم کیا جا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں جلتے ہیں کچھ لگا ہوا ہے یا نہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیونکہ صبح کھایا تھا تو ابھی تک کچھ نہیں کھایا خاص ریسٹورنٹ بلکل کھالی پڑا ہے روٹیاں آئی پڑی ہیں سالان وغیرہ بھی آنی ہے یہ ٹھیک ہے میں جب بھی آتا ہوں یہ لسی بڑی دباہ کے پیتا ہوں پاکستان کے اندر تو ملتی نہیں ہے لیکن یہاں پہ بہترین بہت مزا آجاتے ہیں اور بڑی دیسٹی ہے آپ یہاں پہ آئیے گا تو لسی ضرور پیجئے گا ہوتل کی کچھن کے اندر آئے ہیں اور کچھن سے ایک خوبصورت نظارہ یہ دیکھیں اسلام علیکم امام موسیٰ کازی محسسلہ یہ پورے شہر کا جی بیو موسیٰ کھانا کھا لیے ماشااللہ سے بہت مزا آگیا چلتے ہیں سیدھا آپ نے روم کے اندر روم کا آپ کو ٹور کرواتے ہیں تین سو چار روم پہنچ چکے ہیں اس طرح روم ہے جی اور اس ہی لگا ہوا ہے اور ایک بیٹی سائٹ پہ بھی ہے واش روم اس سائٹ پہ ہے تو یہ تریقہ کار ہے جی تھوڑا سا ریش کرتے ہیں ریش کر کے پھر جو ہے نا چلتے ہیں آگے کی جانب تو حرم کے اوپر جلتے ہیں نو سڑے نو کا ٹائم ہو چکے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ تین دوست اور ہیں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعریف کروا دوں گا آپ کا تو ابھی تھوڑا سا رش کر کے پھر حرم کی جانب چلتے ہیں جا رہے ہیں سیدھا حرم کی جانب حرم کی طرف جا رہے ہیں اور وضو بقرہ کر لیا ہے تو حرم جلتے ہیں وہاں پہ زیارت کرتے ہیں زیارت کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آکے سکون سے نیند کریں گے رات کے بارہ بچ چکے ہیں بارہ بجنے کے وجہ سے مارکیٹ اکسیجت بند ہو چکی ہے تو اس ٹائم جب ہم جائیں گے تو سکون سے زیارت بھی کر لیں گے یہ روزہ نواسہ رسول امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ہے آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون اور آپ کے والد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام علم کا درس دیا کرتے تھے جن کے شگیردوں میں جعبیر بن حیان امام اعظم ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شگیرد تھے تاریخ نے لکھا کہ سنتنت دنیا دار سنبھالتے رہے لیکن دین کو سنبھالنا آل محمد نے اپنا مقصد بنا لیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت سات سفر ایک سو اٹھائیس ہجری کو ہوئی یہ وہ مظلوم امام ہے جسے مختلف بادشاہوں نے قید خانے میں رکھا کہ لوگ آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں لوگ اولادِ ایلی سے محبت کیوں کرتے ہیں اولادِ فاطمہ سے کیوں محبت کرتے ہیں وقت کا ایسا ظالم بادشاہ بھی آیا جس کا نام حارون رشید تھا حارون رشید نے آپ کو بغداد کے ایسے قید خانے میں چودہ سال رکھا جہاں پر آپ نہ سو سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا آپ کو ایسا زہر دیا گیا اگر پاؤں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی زنجیریں الگ کی جاتیں تو آپ کی ہڈیاں بھی الگ ہو جاتیں اسی لئے آپ کو زنجیروں کے ساتھ تدفین کر دیا گیا اسی مقام پر امام محمد تکی علیہ السلام کا روزہ بھی جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پوتے اور امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کی والدہ کا نام جناب ایک ہزرہ تھا آپ کی پدائش دس رجب ایک سو پچانوے ہجری کو ہوئی آپ بہت ہی زیادہ سخی تھے جس کی وجہ سے آپ کو تکی اور جواد کے لکب سے نوازا گیا آپ کو وقت کے ظالم بادشاہ موتسن بلے نے زہر دے کر شہید کر دیا تو باہر کے نظارے آپ کو دیکھایا ہے تھوڑے سے ہسٹری بھی بتائیے آپ کو تو یہ دید کا بزار ہے تھوڑے سے حالات بھی خراب رہتے ہیں اس لئے چار دفعہ چیکنگ کی گئی ہے میری یہاں پر کولٹی تھوڑا سی ہائی ہے برحال ظاہر کے لئے کوئی پروبلم نہیں ہے جو ہی باہر آتے ہیں تو آپ کو اس طرح ایک چوک بھی نظر آتے ہیں اور اس چوک کے پر اس ہیڈ پہ ہے ہمارا ہوتل ہے اس ہیڈ پہ اگر آپ چلے جائے گا تو پھر آپ کو میں مین شہراتک لے جائے گا یہ رستہ یہ جی کینڈا کا ایک کافل ہے جو یہاں پہ اس ہی ہوتل کے اندر رکھا تھا اسلام علیکم میں مہرے گا بلوگر اور تھی میں نے آپ کیوں کیا لیا ہے کیوں کیا لیا ہے آپ کیوں کیا لیا ہے ہاں 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 ماشا اللہ آپ بلوگر ہیں نہیں نہیں میں نے یہی کھوڑا رہیتی کیا لیا ہے اچھا 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 تو اپنے خافلے والوں کو شکر کردیں اچھا چھے ویڈیر خیلی بہت paradise کہ میرگیLoور کبھتے ہیں your videos are amazing میں نے ابھی اسے بہت دیا آپ کی ا프ٹر کریں گے آپ کی گوزے باو میں یاد رکھیا انشاءاللہ اچھا جناب اللہ حافظ اچھا جی بہت شکریہ ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے اور آپ کی منورت دیکھیں میں ہمیشہہ آید کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے اس کے اندر بھی دو چار بندے آسے تھے جو مطلب بہت اچھی سلام دعا ان کے ساتھ تھی اور وہ میرے سبسکرائبر بھی تھے تو مل کے یار بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے دوست مل دیں نا مجھے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سے شیئر کریں ہمارا چنل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ